اللہ علیہ وآلہ کوئی معبود نہیں ہے there is no God but Allah you said that as well no God ہم نے بھی یہی کہی ہے کہ نبی پاسم never mention سیلویٹ دے ملاشی تم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ علیہ کوئی معبود نہیں ہے آپ بھی تو نئی کی بات کریں نفی کی بات کریں تو آپ کی بات آپ نے کہا سارا جان دیکھا ہے کہ کوئی نہیں ہے آسمانوں میں کبھی گئے ہو واقعا تمہیں نالج ہے جب میں دوزر دیکھی ہے کہ وہاں جا کے دیکھا وہاں کوئی خدا نہیں یہی خدا ہے تمہیں کیا بتا اور کوئی خدا ہے کیونکہ تم کیسے کہلیتے ہیں اور اگر تم یہ کہلیتے ہو تو ہم بھی یہ کہلیتے ہیں اس پر بھی سوال کھا سکتے ہیں تو آپ کا جواب کی ہونا چاہیے کہ یہ ہم نہیں کہتے لا الہ دل یہ ہم نہیں کہتے لا الہ دل یہ ہمیں کسی نے بتایا سبحان اللہ بتایا اسے ہے جس نے زمینے دیکھئے ہیں جس نے آسمان بھی دیکھئے ہیں جس نے جلد بھی دیکھئے ہیں جس نے دوزر کو بھی بنا جا کرنا ہے جس نے رب کو بھی دیکھا ہے رب سے بھی باتیں کی ہیں اس نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ لا الہ دل وَمَا عَسَتْ نَاكَ اِلَّا بَحْمَةَ لِلْا عَلَمِينَ خُرْسِلْتُو اِلَتْ خَلْقِ قَافَةَ جس شانوں والے محلوب کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھی جا تھا نا اس رسول نے بتایا کہ اوہ لوگوں تم آج تک عبادتیں کرتے رہے ہو ریاستیں کرتے رہے ہو تم نے ہندووں کو دیکھا جوگیوں کو دیکھا وہ لوگ بھی گتوں کے آگے کہیں روزے رکھ رہے ہیں بھوکے رہ رہے ہیں پیاسی رہے ہیں جلدے کاٹ رہے ہیں کہیں متھیں ٹھیکے ہوئے ہیں کوئی کس کا پجاری کوئی کس کا پجاری کسی نے پتر کے آگے سر لکھا ہے کسی نے لوگوں کے آگے سر رکھا ہے کسی نے جنا سورج کے آگے سر رکھا ہے کسی نے آگوں کے آگے سر رکھا ہے کسی نے پانیوں کے آگے سر رکھا ہے کوئی تب کوئی کسی کے آگے لکھا ہوئے عبادتہ ہی کر رہا ہے لیکن نبی باسم تشریف لائے انہیں کہا آؤ میں جب میں بتاتا ہوں جب کسی کو معبود مانتے ہو تو تمہارے پاس دو ہی فلسفی ہیں جس کو دیکھتے ہو کہ علم بڑا ہے وہ بتاتا ہے مثل ارسطور ہے بخلات ہے ان لوگوں نے ان کا علم بڑا تھا انہوں نے بتایا کہ کوئی بنانے والا ہے ان کا علم یہاں تک پہنچا کوئی اپنے علم کی بنیاد پر بتا سکتا ہے کہ خدا کون ہے یا کوئی اپنی طاقت کے قلبوتے پر اپنے آپ کو ملواتا ہے بادشاہوں نے فیراؤن میں کیوں اپنے آپ کو خدا کا بڑا طاقت وا ہے نمرود نے کیوں اپنے آپ کو خدا کا کہ بڑا طاقت وا ہے یعنی جس کے پاس طاقت آتی گئی نا اس کا دماغ جو ہے چاہے وہ پیسے کے ذریعے سے طاقت آئی ہے کسی حوالے سے اس کے پاس طاقت آئی ہے نا جو ہی کسی کے پاس طاقت آئی ہے تو اس کا دماغ یہی دفن سکر کھایا ہے یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا کوئی فیض ہوگا کہ طاقتیں بھی آئیں دولتیں بھی آئیں عزتیں بھی آئیں اس کے بعد باوجود عثمالِ غنی ساروں سے زیادہ امیر ہو کر مولا علیہ السلام مولا مددہ شیرِ خدا ساری دنیا کے دلیروں حضروں شجاؤں اور زوردار لوگوں سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہو کر بھی مولا علیہ السلام یہ تو سرکار کی بارگاہ کا فیضان ہے ورنہ جو نبی پاک علیہ السلام کی انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسکتوں کے بغیر کسی راستے پر چلا تو ضرور گمراہ گوا ہے عرض یہ کنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ہی جو سرکار کی مراد ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہی راستے انسان بھی اصفتے ہیں یا تو بہت کوئی تحقیق کرتا ہے پڑتا ہے تو اس کو سمجھا نہیں لگتی ہے کہ خدا کا راستہ کے ان راستوں سے گلرتا ہے یا کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے کوئی سختی تنگی آ جاتی ہے کوئی طاقت والا ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے اتفاہ پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ جیسے چلتے چلتے راستے سے ٹھوکر لگی پتھر سخت لگا پتھر کے آگے آتھ والوں کو ہو یہ خدا ہو میرا پاؤں زفنی کر دیا ہے اپنی جگہ سے نیرہ میرا بڑا گھر کر دیا وہیں سا رکھنے چلتے دیا دو چار سال گزرے آگے گئے تو دیکھا وہ لوئے کے جناب تھوڑیاں بنائی اور مارے لوئے کے ٹکڑے کا آکے چھوڑکا یہ لوگ پتھر کیا چیز تھا میٹل اصل چیز پاور ہے سٹون از نا دی اس نے جناب نیت کا لی اضحاد نیا کا لیا کہ اس کے آگے سا رکھنا ہے میٹل بشک شروع ہوگی لوئے کی بشک شروع ہوگی چاچے اگر اگلی اس نظیمی پر گئے تو تاکیہ جناب وہ لوگا جو ہے وہ آگ میں ڈالا ہے اور آگ اس کو پیلا کے چھوڑ دیا جب وہ پکلنا شروع ہوگی انہوں نے کہا کہ اصل تاکر میٹ ہونا شروع ہوگی یعنی فائر جب آپ میٹل کو فائر میں ڈالیں تو کیا ہوگا میٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے میٹل میں انہوں نے پھر ریئر پاور ریئر سلیک تو فائر کے پاس ہے پھر یہاں سے زور اصلی ہو جائے زر تشتی جو ہے آگ کے پجاری جو ہے یہاں سے شروع ہو جائے انہوں نے آگ کو کوئی نہیں کہا اصل طاقت یہ یہ آگ ہے لیکن جس طرح آگ کے اوپر پانی ڈالا انہوں نے کہا یہ نہیں اصل طاقت آگ نہیں ہے اصل طاقت پانی ہے اور باقی پانی ہے جس کو کہیں دریاء ملا وہ دریاء کے آگے لے گئے جس کو کہیں سمندر ملا سمندر کے آگے لے گئے جس کو کہیں چشمہ ملا وہ چشمیں کیا کے سیدہ شدہ دیا اچھا سورج آیا سال پورا گزرا سارے دریاء پوش ہو گئے انہوں نے کہا ایک ہے اصل طور جس کی گرمی نے پانی کو خوش کر دیا ہے اصل طاقت تو ادھا ہے چار چیز سال گزرے تک کیا جناب سورج کو گرین لگ گیا انہوں نے کہا یہ کیا ہے چاند اصل ہے چاند کیا کے کر دیا جب دیکھا یہ ہے تو چاند جناب روز آ راتا ہے اب یہ پوری سرکل آپ دیکھیں ستاروں کو خدا مانا گیا فرشتوں کو خدا مانا گیا سورج کو خدا مانا گیا چاند کو خدا مانا گیا پتھروں کو خدا مانا گیا اور اس کے بعد پانی کو خدا مانا گیا آگ کو خدا مانا گیا اور پتھروں کو خدا مانا گیا یہ سب جتنے بھی جھوٹے خدا تھے نا ان کو نبی فاکس نے ایک ایک ٹھوکر ماری جس جس کو ٹوکر ماری اس کو بتایا کہتا ہے خدا کی تلاش میں ہونا پتھروں کو خدا ماننے والوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں پتھر کو ٹوکر ماری جب آپ جبلِ اہم پہ جا کے کھڑے ہوئے تو اب جناب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ وہ چکوان والے اس درویش سے جا کے پوچھو جس کے گھر میں مہلاد کی ادھاد کو کوئی بندہ آیا نہیں تھا لیکن جس کے کوئی آیا نہیں درد اور غوک اور شوق سے اس بندے نے اس مائی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد لگائی کہ یا رسول اللہ ملاد آکھ منایا ہے میری غربت کے پانے سانے لوگ مجھے دیتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ او مائی او میری امتی او میرے امتی دونوں غور کر لو لوگوں نے تمہارے ملاد کی بیکلی کی ہے میں آکھا دنیا گھر بیٹی رہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود تشریف لائے آیا دنیا بھی کیا یاد کرے کی کہ جس گھر میں کوئی نہیں آیا تھا وہاں لاکھوں لوگ اب آیا کرے اب جا کے دیکھوں رونک لگی ہے کہ نہیں لگی بعد لو ان باتوں کا انکار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہوا بادشاہ و دوستو یہ کوئی جنسی کی بات حسد کی بات ہی نہیں ہے زاہد یہ غنج کی بات نہیں تو باقی سے کیفی یاد نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خائد آگے نہ قابل کو قابل کہ تو سرکار کی مرضیاں ہیں نا جس کو نواز دیں یہ ان کی مرضیاں ہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہمارے بس کا کیا کام ہے نوکری کرنا غلامی کرنا غلامی کرتے چلے جاؤ کسی دن وہاں سے فیض آ گیا تو روک بھی کوئی نہیں سکتا اس میں حسد کی کوئی بات نہیں ہے کہ سرکار کیوں آئے کیسے آئے اس میں بیعت میں بڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے آئے تھے یار یار اور کسی کے لیے دیکھو موہ ببارک کی جازت کرائی جاتی ہے بڑے سے بڑا جلسہ کر لو پیٹ کے رہے جو نات خان بڑے سے بڑا بلالو اور بڑے سے بڑا مقرر بلالو وہ رونک نہیں ہوتی کہ اگر یہ بتا دیا جائے سرکار کہ موہ ببارک کی زیارت ہوگی تو دل درنے کی جگہ نہیں ملتی سرکار کا ایک وال کو کام کر دیتا ہے جو سارے محلوی ملکے نہیں کرتے اب نبی پانک علیہ السلام اگر وہاں نہ آئے ہوتے تو اس جگہ میں اتنی کشش ہی نہ ہوتی وہی زمین کا ٹکڑا ہے وہی مٹی کا ٹکڑا ہے لیکن اس مٹی کے ٹکڑے میں اب نور نظر آتا ہے تو یہ سرکار کی اتائیں ہیں سرکار کی نوازشیں ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس جس کو تم خدا کہتے چلے اونا آؤ تمہیں بتاتا ہوں جیسا نبی پاک علیہ السلام جبل عوض میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جو ہماؤت کے اوہد ہے اس پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اب جبل عوض کیا شاید سلام بڑے سالوں سے اس انتظار میں تھا بڑے سالوں سے اس انتظار میں تھا کہ آپ کے قدبائلِ دیوین پر جوم سکتے ہیں یہ میری وجدان کی بات ہے یہ کسی کتاب کی لکھی بات نہیں ہے یہ میں اپنے ذوق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جملہ کہنے لگا اس کیلئے تمہیدی بات کیا کہ ایسے زرزر آیا اس کی میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے اس کا معنی بیان کروں کہ جب نبی پاسم جا کے کھڑے ہوئے نا تو زرزرہ سا آ گیا اب بتانے یہ لگا ہوں کہ یہ کیوں زرزرہ آیا اس زرزرے کی وجہ بتا رہا کہ جب نبی پاسم جا کر اس پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو جبلِ اوہ جو ہے نا وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یاسر مدینہ میں میں بھی رہتا ہوں آپ کو دور دور سے گزرتے دیکھتا تھا دل کرتا تھا کبھی یہ قدم ہمیں بھی لیے اب کئی سالوں کے دلار آپ نے کرایا ہے اب آپ تشریف لائے ہیں تو جس وقت تشریف لائے ہیں آپ جبلِ اوہ جو ہے نفسیں رکس کرنا چکے سبحانہ 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 سبحانہ